موڈی سرکار نے قبرستانوں کے اتھان کے مقصد سے بجٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم اس وقت ہیں سندھ کبیر نگر کی عوام کے ساتھ اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جنتہ جناردن ہوتی ہے اور جنتہ جو ہے کہ ان سرکار کے فیصلے کو لے کر کیا سوچ رہی ہے آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام عبدالوحید عبدالوحید صاحب کیا مانتے ہیں کہ جس طرح سے موڈی سرکار جو ہے قبرستانوں کے اتھان کے لیے سوچ رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں ہوتا اچھی موستہ ہو رہی ہے اگر اس طرح سے ہو تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے ایک طرف جو ہے جانواپی مسجد کا ماملہ ہے دوسری طرف قبرستانوں کا ماملہ تو یہ بیرودہ بھاس نہیں سب خالی سیاست ہو رہی ہے تو کین سرکار کے جو فیصلے ہیں مسلم سمدائی کو لے کر اس کو کس نے جیسے دے اس لیے اگر یہ بیوستہ ہے تو اچھی بیوستہ ہے قبرستان کی بیوستہ ہو اور لوگوں کی بیوستہ ہو پیچھے دیکھا گیا اکھلے سرکار نے بھی قبرستانوں کے لیے کام کیا تھا تو ان پہ ایک آروپ لگا تھا کہ جو ہے ایک سمپردائی کے ہی تیسی ہے جو آروپ لگا رہتے ہیں وہی کرائی ہیں تو آروپ کون لگی آروپ یہ لوگ لگا ہوتے ہیں اب یہ لگا ہوتے ہیں کون آروپ لگی تو آپ لوگ سرکار کے فیصلے سے اس کا مطلب کھول سا ہے سرکار دولہ بکاس کا کام سب سے بڑا مددہ ہے اس میں نوجوانوں کے لیے نوکری کیے اور گریبوں کے لیے جو ہے مدی سرکار نے بہت اکچھی بیوستہ کیے جو پردائی منتری جو دھائی لاو روپیہ دے رہے ہیں کوئی گریب بنانے لیے سرکار کے فیصلے سے آپ لوگوں میں خوشی ہے جی ہے بہت سرانی کام ہے میں اچھی سرکار کے تعریف کرتے ہوں ہم یہ سوچتے ہیں سب کچھ جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے اور ایک کام بہت گلت ہو رہا ہے گلت یہ ہو رہا ہے جو ہندو مسلم چلا ہے یہ بہت گلت یہ بہت بری چیز ہے یہ جو ہے یہ چیز بہت بری چیز ہے ہندو مسلم نہ ہو کوئی بھی کام کرے اچھا کرے چاہے ہندو کیلئے کرے چاہے مسلمان کیلئے کرے سب کے لیے کرے جو گریب ہیں ان کے لیے کرے ہمیں تو کروپتی آئی ہے ان کو کیا کرنا ہے اور کیا کیا بھی ڈیبلیپنٹ ہونا چاہی ہے اب یہ ان کی مرضی ہے کیا کیا ڈیبلیپنٹ کریں گے کس کو دیں گے کیسے دیں گے گریب کو کیا دیتے ہیں گریب کو کیا دے رہے ہیں جو گریبوں کے لئے آ رہا ہے وہ امیر لے کے چلے جا رہے ہیں کیا ہندو مسلم کیسے ہو رہا ہے ہندو مسلم کیوں نہیں ہو رہا ہے جہاں دیکھیں یہاں دیکھیں وہاں دنگا وہاں دنگا وہاں ماجید ہے یہاں مندیر ہے یہ ہی سب نہ ہو رہا ہے یہ سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں ایک طرف موڈی سرکار جو ہے مسجد کو لے کے اور اتحاس کو لے کے مسجد یہ ماندیر اپنی جنگا پہ ہے ماجید اپنی جنگا پہ ہے ہندو مدیر نہیں ہونا چاہیے ہندو مسلم نہیں ہونا چاہیے یہ جو آدمی کے خوند میں نس میں بو دیا گیا ہندو مسلم یہ نہیں ہونا چاہیے ایک ساتھ میں ہندو مسلم بیڑے کھانا کھاتے تھے میں کچھ کھاتا تھا دوسرے بات چھوڑ دیجئے اب کیا ہو گیا بیوہر ختم ہو گیا کم ہو گیا اب آدمی نہیں چاہتا ہے ملنے کے لئے کیونکہ ان کے سوئی میں سرنجی میں ڈال کے نس میں ڈال دیا گیا ہندو مسلم یہ چیز یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اپنے دیش میں کتہ ہی نہیں ہونا چاہیے اسے دیش ٹوٹے گا پرستانوں کا جو ڈیبلیپنٹ سرکار کر رہی ہے وہ سب صحیح ہے جو بھی کرے وہ صحیح کرے رنہ کرے تب ہی ٹھیک ہے مار یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ہندو مسلم کتہ ہی نہیں ہونا چاہیے بڑھر علاج کیا ہے کونے بیسیت پر مردن کے لیے جو جندہ کم دکم ان کے لیے خیال کریں کہ روزی دے روٹی دے آدمی پرسان ہے مردن آج نہیں کم دکم بعد میں تو ان کا بجٹ آئی جاتا کون جو مرے آدمی کے بجٹ لے آنے کے لیے جنتہ اتنا پرسان ہے جتنا آپ جانور کے خیال کرتے اتنا گریبوں کے بارے میں دیکھ لیتے کہ ہماری جنتہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے تو اس سے بہتر کیا ہوتا وہ کی بابا مودی بابا اچھے تو ہائیں ہیں ساید ایسے پردھان منتری بہتر سال میں نہ آئے ہو جت کا لوگ نام لیتے بڑا خوص ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کم کم اتنا ہمارا کہنا ہے کہ بابا جی آپ مردن کے بعد میں خیال کریں جو جندہ ہیں دھرتیب چلیں ان کے بارے میں سوچا کریں ہے کی نہیں اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں اور مودی بابا سے یہی کہنا ہے جتنا آپ جانوروں سے محبت کرتے ہیں اگر وہ اتنا انسان سے کر دیں تو آپ کبھی یہ لڑنے کی ضرورتی ہے نہیں پر ہمیسہ آپ بنے رہیں گے ستہ پہ مگر انسان کے بارے میں کم جانور کے بارے میں جادہ آپ کی اہمیت انسان سے زیادہ جانور کی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا آپ کی سوچ ہم بدل نہیں سکتے اور جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہم بتا دیے ہماری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ تو بھئی آپ ہی جانے ہیں وہ جروری ہے مردوں کبراستان آپ گھروا دیں گے بنوا دیں گے کبراستان تو مردیں مردیں کبراستان میں جائیں گے تو جو جندہ ہیں پہلے یہ مردیں ان کو پہلے آپ جلائیے عادت جو مر گئے ہیں ان کو آپ جلائیے جب یہ رہیں گے تب کبراستان بھی رہے گا جب یہی نیرے کبراستان کہا چھ رہے گا پہلے انسانوں کو ملنی چاہیے اور ہر انسان کا یہ فرج ہے جانے مردوں کو اچھا وہ خود کریں تو یہ سندھ کبیر نگر کی عوام ہیں جن کا صاف طور پر کہنا ہے ہندو مسلم کا بھی جو گویا جارہا وہ ختم ہونا چاہیے اور جو کھائی ہے ہندو مسلم کے بیگ کی اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے اور کبراستان سے زیادہ جو جندہ لوگ ہیں ان کو جو ہے سہولیت ملنے کی درکار لوگوں کو ہے کیمرہ پرسن محمد حسین کے ساتھ ہیمن سنگھ، نیوز ورل انڈیا، سندھ کبیر نگر